بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم جس چیز پر بات کرنے والے ہیں that is decision tree algorithm decision tree کیا ہوتا ہے اور کس طریقے سے کام کرتا ہم اس پر بات کریں گے اور decision tree کی assumptions کیا ہیں کون کون سے basic parameters ہیں hyper parameters جو decision tree میں ہمیں سمجھنے چاہیے اور اس پر کام کرنا چاہیے اور decision tree کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ آنے والے جو basic algorithm ہیں ان سے جب advance کی طرف ہم جاتے ہیں جس سے advancement آتی ہے traditional algorithm سے basic سے advance algorithm کی طرف تو کون سی چیزیں important اس میں ہم دیکھتے ہیں decision tree کو سمجھنے سے پہلے آپ کو if and else کی condition کا پتا ہونا چاہیے اور if and else کی condition اگر آپ کو پتا چل گئی تو decision tree سمجھنا بہت آسان ہے ٹھیک ہے تو میں start کرتا ہوں times آیا کیے بغیر جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اگر ہم decision tree کی بات کریں تو یہ basically دو لفظوں کا مجموعہ ہے ایک کا نام ہے decision دوسرے کا نام ہے tree ٹھیک ہے اگر tree کی بات کریں تو آپ کو پتا ہے کہ کچھ اس طریقے سے آپ کی roots ہوتی ہیں ٹھیک ہے پھر اس کا ایسے کر کے trunk بنتا ہے پھر اس کے آگے branches ہوتی ہیں branches سے آگے آپ کے leaves بنتے ہیں something like that میری ذرا diagram ایسی ہی بنے میری جو ہے وہ art اتنی اچھی نہیں ہے so this is tree somehow اس میں جو اس کے parts ہیں tree کے وہ root leaf اور یہ branch there are many other لیکن یہ major ہے ٹھیک ہے اب اگر decision کی بات کریں decision کا مطلب ہے فیصلہ ٹھیک ہے یہ وہ فیصلہ ہے جو رات کو 12 بجے کے بعد بھی ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی دن ٹائم بھی نہیں ہوتا فیصلے سے مراد یہ ہے کہ آپ جب بھی کسی ایک decision کے پیچھے جائیں جیسے recently پاکستان کے حالات اگر دیکھے جائیں تو وہاں پہ عدالتوں کے different فیصلے آج کل چل رہے ہیں وہ ثبوتوں اور گواہوں کی بنیادوں پہ فیصلے کرتے ہیں اسی طرح عدالتوں کے علاوہ بھی اکثر اکھا تھا آپ خود بھی فیصلہ کرنے سے گھورا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کون سا فیصلہ کرنا ہے ٹھیک ہے science رکھنی ہے کہ arts رکھنی ہے ہمارے دور میں یہ ہوتا تھا کہ 9th class میں یا science رکھنی ہوتی تھی یا arts جو بچے science رکھتے تھے ان کو کہا جاتا تھا ہے کہ یہ بہت لائک فائک بچے ہیں جو بچے arts رکھتے تھے تو انہوں کو کیا کہا جاتا تھا ٹھیک ہے تھوڑے نمبر آیا چلو رکھ لو arts اب اور بھی system جو ہے وہ heavy ہو گیا o levels رکھنا ہے یا o levels رکھنا ہے یا آپ نے basic arm school کے اندر جانا ہے سو اب ایک بات یاد رکھیں کہ جب ہم کوئی بھی چیز کو choose کرنے لگتے ہیں اس کے فائدے یا نقصانات دیکھتے ہیں right اسی طریقے سے decision tree بھی کیا کرتا ہے فائدے یا نقصانات دیکھ کے اس کی base پہ آگے چلتا ہے اب آپ کے پاس دو راستے تھے بچپن میں اگر دیکھا جائے تو یہ ہیں آپ یا میں ٹھیک ہے آپ کے پاس دو راستے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے جی آپ کا science کا راستہ جو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا اور دوسرا ہوتا ہے arts کا راستہ ninth کے بعد کی بات کر رہا میں sorry eighth کے بعد کی یا آپ science کا subject choose کرتے ہیں arts کا پاکسانی system کی base میں میں بات کر رہا ہوں اب کیا ہوتا ہے آپ دونوں کے فائدے یا نقصانات دیکھتے ہیں اگر تو آپ نے بڑھنا ہے ڈاکٹر یا انجینئر تو آپ آ جاتے ہیں اس سائیڈ پہ پتہ نہیں میری اردو صحیح ہے کہ غلط ہے لیکن میں لکھ رہا ہوں اگر آپ نے بڑھنا ہے artist تو آپ اس سائیڈ پہ آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ نے computer science بڑھنا ہے تو وہ بھی science کے اندر آ جاتی ہے اگر آپ بہر کریں تو ٹھیک ہے سو کچھ آپ فائدے دیکھتے ہیں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ دور جا کے ہم نے یہ کام کرنے ہیں اگر میں اسی کو if اور else میں convert کروں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی یہاں پہ میں کہتا ہوں if this person wants to be a doctor then go to science ٹھیک ہے else کیا ہوگا arts یہ if اور else کی condition اس طریقے سے کام کرتی ہے کیا آپ کیا کرتے ہیں بتاتے ہیں اگر یہ کرنا ہے تو اس کے لیے یہ والا path choose کرو otherwise go towards the other one اس کا مطلب ہے ہمارے پاس کتنی choices ہوگی دو عدد ایسے ہی ہے اسی کو اگر میں یہاں پہ draw کروں like this اور اس کے میں marks check کروں 8th class کے ٹھیک ہے اب اس سے دو راستے نکلیں گے ایک اس side پہ ایک اس side پہ ٹھیک ہوگا اگر میں کہوں if the marks are greater than 80% then ہم اس کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ اس جگہ پہ science کی طرف آو گئے اگر وہ less than 80 ہیں تو آپ arts کی طرف آو گئے i am just giving an example ٹھیک ہے کیونکہ merit بہت ہائی اور آپ اکسان کے اندر اس وجہ سے میں بات کر رہا ہوں اب یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو if or else کی condition ہماری like right right اگر ہم آگے چلیں اس کی ایک اور condition بنا لیتے ہیں اس کے آگے دو nodes اور بنا لیتے ہیں یہ جو ہم کام کر رہے ہیں انہیں کہتے ہیں nodes یہ جو دائرے بنا رہا ہوں میں برانچ مطلب ایک چیز سے دو چیزیں ڈیوائیڈ کر رہا ہوں these are called nodes n-o-d-e n-o-d-e تو اگر شروع والا node ہوگا اسے بولتے ہیں root node درخت یاد ہے نا اس کی جو جڑے بھی یاد ہیں کہ کہاں سے چیز start ہو رہی ہے this is called root node root node کے بعد ہمارے پاس کون سا node آتا ہے root node کے بعد اگر ہم اس کی بات کریں تو یہ ہے decision node ٹھیک ہے اور یہ اگر end ہو جائے اس پہ arts کے اندر اس کو بولتے ہیں terminal node صحیح ہو گیا اور اکثر اوقات terminal node کو لوگ leaf node بھی بول دیتے ہیں کہ last والا node leaf end والا ہی ہوتا ہے نا پتے سے آگے تو کوئی چیز نہیں ڈیوائیڈ ہو رہی ہوتی تو اس کو leaf node بھی بول دی جاتا ہے by the way اب اگر میں کہوں کہ اگر computer science رکھنی ہے اس کا criteria الاغ ہے math رکھنی ہے تو اس کا criteria الاغ ہے ٹھیک ہے بائیو بھی ہے لیکن اس کے بعد میں ڈسکیز کرتے ہیں computer science کے لیے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کا یہاں پہ آپ نے computer کا subject پڑھا ہوا ہے آپ نے computer پڑھی ہوئی ہے so you will go to computer science اگر آپ نے بائیو پڑھی ہے at class میں i am just giving an example تو آپ جائیں گے sorry اگر آپ نے math پڑھی ہے بلکہ math کی بجائے نا اس کو میں بائیو کر لیتا ہوں تو زیادہ clear رہی گی example یہاں پہ اگر آپ نے بائیو پڑھی ہے تو آپ biology رکھ لیں گے مطلب ڈاکٹر بن جائیں گے simply اب ہوتا کیا ہے یہ ہمارے پاس at the end کیا node آگیا یہ terminal node آگیا ہمارے پاس right یہ والا بھی اب یہاں پہ بھی if or else کی condition چلی ہے یہ والی یہاں پہ بھی if or else کی condition چلی ہے ٹھیک ہے اسی طرح road node سے ہم terminal node کی طرف جا رہے ہیں اس سارے کے سارے کو ایک decision tree بولا جاتے ہیں یہ سارے کا سارا ایک decision tree ہے ٹھیک ہے اور اگر ہم decision tree کے اندر ایک tree اور دیکھیں یہ والا جو بن رہا ہے this is also a decision tree لیکن اس کو ہم sub tree بولتے ہیں sub tree مطلب ایک tree کے اندر tree اور اسی طریقے سے ہمارا یہ کام so and so forth چلتا رہتا ہے decision tree کے اندر اس کا مطلب کیا ہوا آپ کو پتہ decision tree جو ہے basic machine learning جب start ہوئی تھی اسی چیز بے چلی تھی if else if else if else if else if else so and and so forth یہ نہیں تو یہ ہو جائے گا وہ نہیں تو وہ ہو جائے یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا تو machine learning میں اگر آپ memes کی طرف جائے نا اگر آپ machine learning کی memes دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ statisticین یہ ہی کہتے ہیں کہ if else سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے machine learning وہ if else یہ ہی ہے کہ ایک condition لگائی اس سے آگے دوسری condition اس سے آگے تیسری condition آپ اس کو بھی آگے divide کر سکتے ہیں کہ بائیو رکھی ہے اب یہ بندہ ڈاکٹر بنے گا مطلب وہ میڈیسن والا ڈاکٹر یا یہ بائیو کمیسٹری کی طرف چلے جائے گا so you can further divide it if you have different criteria as well لیکن اگر ہم اس کو یہیں پہ stop کر دیں تو یہ terminal node ہو جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی چیز ہمارے پاس یہ والا شخص اس کے نمبر اسی فیصد سے زیادہ ہیں تو یہ یہاں سے یہ والا path follow کرے گا this one right دوسری سائٹ پہ نہیں جائے گا ٹھیک ہے اور اگر اس نے بائیو پڑی ہے تو یہ سائٹ پہ آ جائے گا تو اس کا مطلب کیا ہوا اس سے ہم classify کر سکتے ہیں کہ یہ بندہ biology prediction کر سکتے ہیں کہ یہ بندہ بائیو رکھ سکتے ہیں یا this person can be classified into somebody who will go with biology تو اس طریقے سے آپ کا یہ path بن جاتا ہے اور اس کے اندر آپ سارا کام کرتے ہیں ٹھیک ہے تو decision tree کو اگر ہم define کریں کہ decision tree ہوتا کیا ہے تو اس کی definition بہت ہی آسان ہے ٹھیک ہے اور اس definition کو ہم کچھ اس طریقے سے لکھیں گے کہ اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے ہم decision tree کے بارے میں پتا ہے آپ کہتے ہیں ہاں جی پتا ہے وہ آپ سے پوچھنے لگ جاتا ہے کہ decision tree ہے کیا تو جیسے ہم نے کل definition ایک بنائی تھی وہ ہی میں آپ کو دوبارہ سے بنا کے دکھاتا ہوں پہلا کی ورڈ کی ورڈ سے ہم definition بنایں گے اس طرح یاد رہ جاتی ہیں نا چیزیں کہ کون سی چیز important ہے اس میں پہلی چیز جناب ہمارے پاس آگئی ہے اگر میں تھوڑا سا کلر بھی اس کا change کرلوں تو زیادہ بہتر ہو جائے گا کون سا کلر رکھیں چلو تھوڑا سا pinkish رکھ لیتے ہیں سارے تیرا پوریاں کرنیاں ہوں دیا رہے ہیں نا تو pinkish color میں ہم اب لکھتے ہیں کہ decision tree کیا ہے سب سے پہلے یہ ایک machine learning کا algorithm ہے ml algorithm ٹھیک ہے second this can be worked as a classifier and regressor both اس سے آپ regression بھی کر سکتے ہیں اور classification بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم یہ تین keywords آپ کو آگے اب اس کے آگے چلتے ہیں ہمارے پاس یہ ایک tree like structure ہے یعنی کہ ایک tree ہے showing the flowchart صحیح ہو گیا مضرب tree ہے جو flowchart like structure بتاتا ہے ہمیں and with each internal node denotes the feature جو node as کے اندر for example ابھی میں nodes کی اور بھی آپ کو example بتانے لگوں internal node کیا دکھاتا ہے اس میں فیچرز کو کہ آپ کے فیچرز کون کون سے ہیں پہلی چیز دوسری چیز یہ ہوگی branches جو ہیں branches کہاں پہ ہیں these are the branches یہ کیا show کر رہی ہیں if or else کی condition which are called rules branches show rules یا denotes rules تیسری چیز and the leaf node یا terminal node جو میں نے آپ کو بتائیں ہیں these ones are also called leaf nodes یہ کیش ہو کریں گے results of the algorithm ھم یہ تین چیزیں آپ کا یاد رکھنی ضروری ہیں باقی یہ تو آپ کا پتہ ہے مشین لرننگ ہے اچھا اس میں ایک اور چیز ایڈ میں یہاں پہ کر دوں سوپروائزد ہے کیونکہ ہم ابھی سوپروائزدے پڑھنے ہیں ساری کی ساری سوپروائز مشین لرننگ الگوریتم that can do کلاسیفکیشن and رگریشن تاسک یہاں پہ کلیر it's a tree-like structure which shows the flow chart of an algorithm یہاں پہ and then where internal nodes shows the feature here denotes the features of data branches show the rules of algorithm and leave nodes leave nodes show results of those algorithm اگر وہ classification ہے تو classes اگر regression ہے تو وہ آپ کو ایک regression کی value دیں گے numeric value دیں گے ٹھیک ہے جی اور اسی وجہ سے یہ ایک versatile algorithm ٹھیک ہے اتنا versatile algorithm ہے کہ اس کے through بہت زیادہ بڑے بڑے task جو ہیں وہ perform کیے جاتے ہیں اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ decision tree algorithm کو اچھے طرح tune کر لیں تو you don't need to use some bigger algorithms کیوں کیونکہ اگر trees ایک سے زیادہ بنیں گے رہنا پھر بھی decision tree ہے لیکن algorithm کا نام change ہو جائے جو آج کے lecture میں ہم دیکھنے والے ٹھیک ہے سمجھ جا گی یہاں تک اور اسی وجہ سے اس کو بولا جاتا ہے one of the very powerful algorithms ٹھیک ہے اب اگر decision tree بنا ہو ہے آپ کے پاس یعنی کہ ایک tree آپ کے پاس ایسے بنا ہو ہے اس طریقے سے یہ تو ہو گیا single tree زیادہ درخت ملیں تو کیا بنتا ہے jungle jungle کو انگلیش میں کیا کہتے forest 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 ایسے یہ تو ایک اور algorithm میں یہاں پہ آپ کو بتا دیتا ہوں اسی کے ساتھ ہی ایک decision tree ایک tree ہوگا multiple decision trees make a forest جس سے نکلا ہے آپ رینڈم forest model ml model اس کو میں بول دیتا ہوں random forest سمجھ آری بات کی کہ ایک جگہ پہ آپ ایک tree سے بات کرتے اور ایک جگہ پہ آپ random forest یعنی کہ پورا forest ہے اس کا مطلب جو tree کی خصوصیات ہیں وہ random forest کی بھی ہیں in addition to those properties کے regression بھی classification بھی وہ سارا کچھ کرنے کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ لکھتا ہوں all of dt properties اس کو dt classifier بھی بولتے ہیں all of dt properties plus اس کے علاوہ کیا کیا کرتے ہیں random forest میں اس کی ایک ایسا الگوریتھم ہے جو basically آپ کے decision trees کو ملا کے بنتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ bagging کی technique کو use کریں bagging کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا and then we will see que random forest bagging کو use کرتے ہے کون 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 سا کام کرتے یہ آپ کے data گو نا یہ آپ کا پورا data ہے اس کو subsets میں توڑ لیتا ہے end of forest اور ایک data set پہ ایک tree لگایا دوسرے data set پہ دوسرا تیسرے پہ تیسرہ ایسے ان trees کو لگا کے multiple trees لگائیں لگانے کے بعد ان کی value کو یا mean لے لیتا ہے یا اس کو median لے لیتا ہے یا ان کو different طریقے سے aggregate کرتا based on the equation کرنے کے بعد آپ کو ایک ایسی value دیتا which is more robust than the other thing ٹھیک ہے bagging اور boosting کے techniques کے بارے میں ہم پڑھیں گے لیکن یہاں پہ آپ concept clear کروانا تھا random forests جو ہے وہ basic آپ decision trees کی base پہ بنتا ہے ٹھیک ہے اور decision tree کی base پہ صرف random forest نہیں بنتا ensemble جو ہوتے ہیں ensemble کے کافی model بنتے ہیں ٹھیک ہے اب decision tree کے اندر آپ ایک tree تو بنا لیتے ہیں if else کی condition بھی لگ کی ہے اور بہت زیادہ scientist نے یہ بات کی ہے کہ decision tree ایک weak learning algorithm ہوتا ہے start start میں اسی وجہ سے کافی کمزور مل کے ایک طاقتور algorithm بناتے ہیں نہیں سمجھے میں بڑی سوچ کے example دینی پڑے کہ آج کے scenario جو پاکستان میں چل رہے ہیں میں فسنا نہیں چاہتا کسی بھی کام میں تو کافی کمزور مل کے ایک طاقتور algorithm کو بناتے ہیں پھر وہ طاقتور algorithm ایک اچھی prediction کرتا ہے اگر کمزور ہی ٹھیک طریقے سے طاقتور کو نہ بنا سکے مطلب جو random forest algorithm ہے تو بھی اچھے طریقے سے کام نہیں کرے گا سمجھ بات کی اب random forest کے ساتھ ساتھ اس کی ایک example میں آپ کو دیتا ہوں ابھی وہ لکڑ ہارے والی کہانی سنی تھی ایشہ نے بھی میرے خیال سے وہ example دی ہے بندل of sticks اور single stick وہ جو تھی کہ بچو آپ اپس لڑا نہ کرو آپ اکیلے ہو گئے تو لوگ آپ کو توڑ کے آگے چلے جائیں گے یہ دیکھو یہ لکڑیوں کی example ہے پہلے تو اس نے کہا تھا جاؤ لے کے آؤ پتہ پیچھے گئے a group of people جو پڑے لکھے ہیں educated ہیں well known ہیں ان کو پتہ دنیا میں زندگی کیسے گزار نہیں اگر وہ ہی کٹھے ہوں ان کی power زیادہ ہوتی ہے ایسی یہ on the other side جو بچارے کہنا تو نہیں چاہیئے لیکن ہمارے معاشرے کا حصہ بھی ہیں جو تھوڑا سا نشا کرنے لگ جاتے ہیں لوگ جن کو بھنگی بولا جاتا جب وہ کٹھے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اور اکثر سکولوں کی دیواروں کے ساتھ یہ لوگ لگے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے نا ان کا group نہیں کرتا تو اس وجہ سے اتنا بھی weak آپ کا decision tree نہیں ہونا چاہیئے آپ کا random fresh آپ کہیں کہ کٹھے ہو گئے بس آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے ہمیں یہ ساری چیزیں دیکھ نہیں پڑتی اب اگر trees مل رہے ہیں اب میری بات سنیا گا غور سے آپ کو بہت اچھی example میں یہاں پہ دینے لگ اگر ایک tree میں tree کچھ ایسے بناؤں گا یہ tree ہے میں اس سے زیادہ tree نہیں بنانے والا ایک tree ملا دوسرا یہاں پہ آیا تیسرا یہاں پہ آیا یہ تین trees مل گئے ہمارے پاس ایک یہ ایک یہ اور ایک یہ یہ اگر اس fashion میں ملے کہ یہ پیرلل گرو کر رہے ہوں مطلب یہ کہ اگر ایک گرو کر رہ دوسرا بھی گرو کر تیسرا بھی گرو کر گرو سے مراد کہ اگر ہم ایک data کے subset پہ تین trees اکٹھے چلائیں اس concept کو ہم بولتے ہیں bagging bagging مثال بہت اچھی والی دینے والا bagging b a g i n g simultaneously parallel fashion کے اندر grow کریں example اس کی میں دیتا ہوں آپ کو آپ تین بچوں کی دور لگ وائیں تینوں کو اکٹھا دور ائیں گے تو وہ start start میں اکٹھا دور تے جائیں گے اکٹھا grow کرتے جائیں گے ایک منزل پہ پہنچیں گے وہ ہو سکتا ہے کہ ایک بات پہلے پہلے پہنچ دوسرا تھوڑا سا لیٹ پہنچ تیسرا تھوڑا سا لیٹ پہنچ لیکن وہ تین اکٹھے دور ہیں ایک ایسی دور ہوتی ہے جہاں پہ ایک tree grow کی ہے اس کی جو غلطیاں ہیں اس کو صدھارنے کے لیے اس ہی سے آگے دوسرا tree grow کرتا ہے اس کی غلطیاں صدھارنے کے لیے پھر آگے تیسرا tree grow کرتا ہے وہ پیچھے ایک بندہ میرات ہون میں میرات ہون ہوتی ہے پھر ایسی پھر بھاگتی ہے پھر بھاگتی ہے اگلی کو وہ کیا ہوتا ہے پچھلے والا سارے کے سارا result آگے میچ کرتا جاتا اور وہ آگے کونٹینیوز کرتا جاتا ہے اولمپک میں شاید ہوتا ہے اگر ہم اس دوڑ کی مثال نہیں اس میں جو غلطی ہیں الگوریثم میں اس کو strong کرنے کے لیے اگلے والا جات ہے کیونکہ جب یہ تھک جاتا ہے تو اغلا بندہ زیادہ سپیڈ سے دوڑ لگا رہا تو اسے پتا ہوتا ہے کہ میں کہاں پر لیپس زیادہ مار سپرنٹ کہاں پر کرنا ہے ٹھیک ہے سو یہ امپروو کرتا ہے پھر تیسرا پھر چوتا اگر اس فیشن میں گرو کرے کوئی چیز اسے ہم بوسٹنگ بولتے ہیں یہ چیز اگر اکٹھی گرو کر رہی ہے اسے بولتے بیگ ٹھیک ہے بوسٹنگ and بیگ کا کونسپٹ یہاں پہ سمجھ آگیا پہلے میں نے آپ کو سنگل ٹری سمجھ آیا and then we consider multiple trees اور multiple trees یا تو ایسے گرو کرتے ہیں یا ایسے گرو کرتے ہیں اور multiple trees کو اکٹھا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی اکوریسی امپروف کرے آپ کا دیسیجن امپروف کرے ٹھیک ہے سمجھ آگی بات کی اب آگے کام کرتے ہیں اگر آپ کو کنسپٹ یہاں پہ کلیر ہو گیا اس کی ایک مثال میں آپ کو اور دیتا ہوں کہ جب کبھی آپ صبح اٹھتے ہیں تو آپ تھکے ہوئے ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ آج چھٹی ہو جائے خاص طور پر منڈے کو صبح صبح میرے ساتھ ایسا ہوتا منڈے کو دل نہیں کرتا لیکن وہ یہ ہوتا کہ بوسٹ ملتا پاکستان سے آپ صبح صبح اکثر نیوز مل جاتی ہے اور اکثر اگر آپ ایئر وائی یا جیو نیوز یا کوئی ٹی بی چینل لگا کے دیکھ لیں تو آپ بھی نیوز اچھی مل جاتی تو آپ کی نیند جو آہستہ آہستہ غائب ہونی شروع جاتی تو اگر بوسٹ کرنا سٹارٹ کر دیتی ایسے ہی ہے وہ بوسٹ کیا ہے وہ بسی آپ کے دماغ میں انفرمیشن آتی جا رہی آتی جا رہی ہے آپ ایکٹیو ہوتے جا رہے ہوتے جا رہے ہوتے جا رہے تو یہ جو بوسٹ ہے نا بسی ایک اگر میرے جیز بندہ تیز پتی حالی چاہے پی کے اور بھی زیادہ بوسٹ ہو جائے اور اکسور اوقات کافی پی کے بھی سین ہو جاتا ہے سو بوسٹ کا مطلب یہ ہے کہ سٹارٹ سلو سے لینا لیکن ایڈ ایڈ آپ کی اکوریسی ایمپروو ہوتے جانے ٹھیک ہے اب اگر میں دوڑ کی بات کروں میرے جیسا بندہ اگر دوڑ سٹارٹ کرے تو پیندی سٹھے ہم سو پہ تو نہیں جا سکتے مطلب سٹارٹ بھی کبھی بھی نہیں یا آپ گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں ایسا ہوا ہے کہ سٹارٹ میں ہم نہیں ہوتا اور اکثر ہوں کہا تھا جب long سفر پہ جا رہے ہوتے تو ایک سپیڈ آتی جو آپ کی سپیڈ limit ہوتی ہے 120 کی اس سے آگے نہیں آپ کچھ کر سکتے اسی طریقے سے boosting کے اندر جب آپ ایک speed پہ 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 جاتے ہیں then you can not actually proceed with more accuracy اندے بارہ یا تیرہ اندے آپ لے ہیں میں نے درجن بنانی تھی ایک درجن آپ اندے لے ہیں جب وہ اندے آپ ایک شاپر میں ڈالتے ہیں یا ہینڈ اگر space کو آپ ایک data تصور کریں اور وہ اندہوں کو decision trees تصور کریں تو کیا ہوتا ہے وہ parallel fashion کے اندر نہیں چل رہے ہوتے سارے کے سارے سپیس کو grab کر رہے ہوتے ہیں تو اہستہ اگر آپ ان کو جا کے ان کی space کے بارے میں دیکھیں تو جو ایک اندہ space لے رہا ہوگا تقریبا same وہ دوسرا انڈہ لے رہا ہوگا کیونکہ انڈوں کا size تقریبا same ہوتا مرگی کے انڈے اگر دیکھے جائیں تو یہ ہو گیا بیگنگ concept اب بیگنگ کے concept کی ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں اسمبلی کے اندر صبح کیا ہوتا صبح صبح یاد جب بچوں کی اسمبلی ہو رہی ہوتی بچے لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں ایسے وہ سامنے ایک میڈم یا سر والے کھڑے ہوتے ہیں وہ ایک دفعہ کہتے ہیں سارے بچے کام پہ لگ جاتے ہیں پھر جب ترانہ چل سارے کہہ رہے ہیں پاک سر زمین ہوتا تھا نا کبھی چلو خیر پتہ نہیں ہوتا ہماری اسمبلی کے دوران یہ ہوتا ہوتا تھا تو وہ جو کام ہو رہا ہوتا ساری اسمبلی کی لائن یں یہ بیگنگ اور بوسٹنگ کا کنسپٹ کہاں پہ یوز ہوتا ہے بور تو نہیں ہو رہے آپ لوگ سمجھ آرہی ہر چیز کی اچھا ایک کا جواب آیا نہیں ایک کا آیا yes تو میں کس چیز کا نہیں سمجھ اور کس چیز کا yes بور تو نہیں ہرے سمجھ آرہی ہے اس میں چلیں پہلے کا نہیں ہے ٹھیک ہے اب tree based ensemble ensemble بھی بولتے ہیں اسے لوگ کچھ کہتے ہیں ensemble کچھ ذرا L کو وہ تھوڑا سا بنا کے بولتے ہیں وہ جیسے ایک میم میں ایک بچے کے مشہور ہے کہتا کب آپ لوگ پڑھنا start کریں گے بلی کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں نہیں پتا چلے میں بتاتا بلی کو انگلیش میں کہتے بل لی بل لی تو یہاں پہ وہ ہی چیز ہے کہ آپ نے tree based ensemble یا ensemble جو بھی بولنا ہے you can speak تو لیکن bill لی یاد رکھنا ہے تو یہاں پہ tree based algorithm کو میں یاد رہے ہیں بعد میں اب color change کر لیں یاد تھوڑا سا blue گے طرف چلے جائیں تو انہوں پھتا ہے نا دو میں تیرہ رکھ رہی ہے tree based پھر وہ color ہے میں کون سا change کر بیٹھوں no it's fine e n s e m b l e ensemble algorithms اگر کسی نے یہ پہلے بھی پڑے ہیں now i'm going to teach you little bit differently آپ کو سمجھ آٹھا گی tree based ensemble algorithm بچے کہتے ہیں ڈاک ہو گیا یہ چلو جی اس کو light کر لیتے ہیں زیادہ light کر لیتے ہیں tree based ensemble algorithm e n s e m b l e bill lee to tree based ensemble algorithm ensemble algorithms are those which particularly utilizes decision trees as weak learners یعنی کہ وہ algorithm جن کی base جو ہے وہ decision trees algorithm ٹھیک ہے as weak learner weak learner سے مراد کیا میں بھی آپ کو اور decision tree کا جو ایک tree کام کرتا ہے وہ اتفاق میں برکت ہے والی کا حنی یاد رکھیں کہ جو ایک tree کام کرتا ہے وہ weak ہوتا ہے آپ کو بتا ہے اتفاق میں کیونکہ برکت ہے تو اسی وجہ سے ensemble algorithm میں آپ multiple decision trees کو اکٹھا کرتے ہیں جو بھی میں آپ کو بتا کر ہوں دو techniques کے through اور اسی وجہ سے اگر آپ ان کو اکٹھا کرتے ہیں بیگ گ یا بوسٹ میں آپ کے پاس logistic regression آجاتا ہے اس وی ایم آجاتا ہے نائیو بیس آجاتا ہے ان سے یہ قدر ایزی ہے کیوں آپ if and else کی condition کو ڈراؤ بھی کر سکتے ہیں یہ جو میں نے آپ کو ڈیاگرام بنا کے دکھائی نا اس کو آپ ڈراؤ بھی کر سکتے ہیں so that is why this is easier to understand and visualize as compared to other algorithms ٹھیک ہے ابھی ہم اس پہ بات کرتے ہیں اگر فیچر زیادہ ہو یا کام ہو تو کیا کرنا ہے ڈیٹا ہے تب بھی چل جائیں گے اگر ڈیٹا ہے یا ڈیٹا 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 نہیں ہے تو یہ تب بھی accuracy اتنی ہی دیتے ہیں ٹھیک ہے reason کیا ہے کیونکہ یہ if else کی condition پہ چل رہے ہیں distribution کا تو رول ہے گیا نا distribution وہاں پہ ضروری ہوتی ہے جہاں پہ آپ نے چیزوں کو ان کی distribution کی base پہ separate کرنا ہو like svm like k nearest neighbor یہاں پہ تو ہم if else کی condition لگا رہے ہیں ایک مثال میں نے آپ کو دی یہاں پہ اگر اوپر جائیں کہ اس بندے کے 80 فیصد marks ہیں تو اس سائیڈ پہ ورنہ اس سائیڈ پہ اگر اس کے marks سارے 21% ہیں تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا کیا ہے مسئلہ کوئی issue نہیں ہے کیونکہ number ہے ہمارے پاس ہمارے پاس جو condition follow ہو رہی ہے ہم نے ادھر چلے جانا ہے تو scale کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے اگر کسی کا ایک پرسنٹ marks آئے ہیں تو اسے بھی تو ہم کر ہی سکتے ہیں reason کیا ہے یہاں پہ اسی فیصد کی range ہے کہ اسی سے کام یہ تو نہیں کہا کہ zero سے اوپر یا پچیس سے اوپر ہونا چاہیے so that is why we don't need to have a normalized data here اس وجہ سے non-parametric یہ والے model ہوتے ہیں non-parametric کون سے ہوتے ہیں آپ کو یاد ہے stat parametric versus non-parametric data homogeneous data normalized وہ پہلے والے concept یاد کریں تو یہ non-parametric ہے ٹھیک ہے تیسری جیس یہ جو algorithm ہے they can handle mixed type of data at one place یعنی کہ اگر آپ کے پاس categorical variables ہیں اور numerical variables ہیں یہ دونوں قسم کے data کو at a time at one time اچھے طریقے سے deal کر سکتے ہیں کیوں وہ ہی بات کیونکہ یہ decision tree base ہے نا for example میں کہتا ہوں یہاں پہ آ جائیں میں یہ کہتا ہوں کہ اکیس پرسنٹ marks ہیں اور یہ mail ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آیا ہم at the end یہ بھی تو کر سکتے ہیں بھائی لو جی male ہے یا female ہے end پہ ہم یہ بھی تو divide کر سکتے ہیں نا ان کو کیا خیال ہے تو data کسی بھی قسم کا ہو decision tree نے اسی base پہ چلنا ہے so this is why you can have actually mixed type of data تو آپ کو ضرورت نہیں ہوتی اس میں encoding کرنے کی بات سمجھ رہے ہیں اگر آپ one hot encoding نہ کریں یہاں پہ تو گزارہ ہو سکتا ہے one hot encoding یا کوئی بھی encoding نہ کریں تو گزارہ ہو سکتا ہے but it's always better to do انہوں نے یہ بولا ہے کہ نہ ہو تو گزارہ ہو سکتا ہے لیکن آپ اگر کر لیں گے تو بہتر ہے ٹھیک ہے اب اگلی concept کی بات کرتے ہیں multi collinearity اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا does not effect multi collinearity کیا ہے کہ features کا آپس میں کیسے تعلق آتا ہے multi collinearity یعنی کہ multiple features کے آپس میں کون سے relations ہیں positive ہے negative ہے کچھ بھی ہے ٹھیک ہے سمجھ آگے بات کی یہ effect نہیں کرتا اس کی accuracy کو باقی methods کے اندر اس کی accuracy effect ہوتی ہے multi collinearity کی base پہ ٹھیک ہے اور اس میں یہ چیز ہم مطلب اگر نہ ہو تو کوئی effect نہیں ہوتا relationship کا کوئی فرق نہیں پڑتا اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں یہاں پہ feature کو ڈاؤن کرنے کی ضرورت نہیں ہے feature selection کی ضرورت نہیں ہے which is i think جو ہم انشاءاللہ بہت جلد پڑھنے والے ہیں کہ we don't need to select feature کہ پندرہ ہیں تو بارہ select کر لیں accuracy improve ہو جائے گی doesn't matter here اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا reason کیا ہے کیونکہ decision tree ہے decision tree کیا کرتا ہے آپ نے جو اس کو rules بتانے ہو اس کی base پہ چلنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کا data noisy ہے doesn't matter on ڈیو data میں outliers ہیں doesn't matter آنے اندیں مثال میں آپ کو دیتا ہوں یہاں پہ outlier کیا ہوگا 99% والا ہی ہوگا نا ایک کو ساڑھے واسطے تھی outlier ہی ہو نہیں سمجھے outlier وہ ہوتا ہے جو ایک trend سے بلکل separate ہو مطلب ساری کلاس کے نمبر آ رہے ہیں پچاس پرسنٹ سارس پرسنٹ ستر پرسنٹ ایک اللہ ہی لے گے بیٹھا ہے 99 تو doesn't matter کیوں ہمارے پاس conditions ایسی ہیں کہ اس سے اوپر گیا تو یہ اس سے کام ہوا تو یہ if and else ٹھیک ہے تو اس وجہ سے data noisy ہو outliers ہوں doesn't matter okay ہو گیا اس کی اگلی example اگر data normalize کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو scale کرنے کی ضرورت نہیں ہے no need to scale the data اگر میں یہ no need لکھ رہا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ تجھے کرنے ہی نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نہ کریں تو accuracy آ رہی ہے اچھی آ رہی ہے کر لیں گے تو تھوڑی سی زیادہ اچھی آ جائے گی کوئی بہت زمین اسمان کا فرق نہیں ہوگا ٹھیک ہے so it's always better to scale the data لیکن you don't need to do that especially for inputs اب اگلی چیز less expensive یہ والے الگوریتم کم کمپیٹیشنیلی ایکسپینسیو ہوتے ہیں ٹھیک ہے سمجھ آگی اور اور ان کے اندر میں الگوریتم کے نام بتانے لگا پہلا الگوریتم کا نام ہے اچھا ہم نے ابھی تک کیا پڑا ہے decision tree اس سے بننے والا random forest random forest جو کام کرتا ہے یہ bagging کے concept پہ کام کرتا ہے ٹھیک ہے دوسرا ہمارے پاس ہے ڈا بوسٹ ڈا بوسٹ ڈا بوسٹ کیا ہوتا ہے بھلا ڈا دو بوسٹ means adaptive boosting adaptive boosting یا adaptive boost algorithm ڈا جو ہے وہ adaptive کا مخفف ہے adaptive boost second algorithm third one is آپ کا اپنا بہت ہی اچھا کیا نام ہو سکتا ہے اس کا random forest ایک ہے second آپ کے پاس ڈا بوسٹ ہے تیسرے کا نام ہے xg boost ٹھیک ہو گیا xg boost کا مطلب ہے extreme gradient boost proved ڈا بوسٹ ڈا بوسٹ تو ہو گیا بیگنگ کی بیس پر دوسرا اور تیسرا کس بیس پر چلتے ہیں کیونکہ ایکس ایڈا بوسٹ لکھا ہوا ہے تو بیسیکلی دس بوسٹنگ ایلگوریتہ ٹھیک ہے ایکسی بوسٹ لکھا ہوا ہے تو دس سمجھ آگی بیگنگ اور بوسٹنگ کی نا بوسٹنگ ایسے ہے جو وہ چھڑی والی اگزیمپل ہے بوسٹ کرنا یعنی کہ سٹارٹ کر کے پھر ایکسٹریم پہ بوسٹ کر رہے بیک کا مطلب کیا ہے کہ پہلیلی لے کے چلنا ہوفولی یہ چیزیں آپ کو سمجھ آ رہی ہیں ٹھیک ہے اب ان تین الگوریتہم پہ جانے سے پہلے میں آپ کو دیسیجن ٹری کے کچھ ایمپورٹنٹ فیکٹر بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ آپ کو میں نے بتایا کہ تین الگوریتہم بنتے ہیں دیسیجن ٹری سے انسومبل میتھڈ کا مطلب ہے جب چیزوں کو اکٹھا کر کے آپ لے کے آتے ہیں اور یہ تین مشہور زمان ہیں اس کے علاوہ انسومبل سے کون سا بن سکتا ہے چیٹ جی پی ٹی کو آن کریں دو منٹ لیں آپ پلیز اپنے اور مجھے بتائیں کہ دیسیجن ٹری کی بیس پہ انسومبل میتھڈ کے تھو انسومبل میتھڈ کے تھو کتنے آدمی تھے کتنے الگوریتھم بند سکتے ہیں بیسیکلی ٹائپس آف آنسومبل الگوریتھمز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیسیزن ٹری کی بیس پہ لکھ دیں گے تو وہ آ جائیں گے ٹائپس آف یار مجھے لسٹ بتائیں یہ تو میں بھی نکال سکتا ہوں اون لائن ایکسٹریم رینڈم آزٹری آ گیا جی آپ کے پاس ایکزی بوسٹ آ گیا لائٹ جی بی ایم موسیقی 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 gradient boosting یہ xg boosting کا نام ہے often referred to as xg boosting stochastic gradient اور یاگ یاگای یاگای DIs یہ اصل میں صرف آپ کی پریکٹس ہے کہ آپ اس پہ کام بھی کریں ساتھ ساتھ آپ کو پتا چلے کہ کون کون سی چیزیں انوالو ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہ نظاری بات ہے میں بھی بولتا جا سکتا ہوں مجھے کوئی اشیو نہیں ہے but I have to tell you کہ یہ کون کون سی چیزیں اس کے اندر انوالو ہوتی ہیں ھیک ہے جی چیٹ کے اندر آپ نے دیکھ لیا ہوگا کافی زیادہ ایلگوریثم سے خاص طور پر ایکس جی بوسٹ ہے لائٹ جی بھی ایم ہے کیٹ بوسٹ ہے وٹنگ کلاسی فائر ہے اڈا بوسٹ ہے ایکس جی بوسٹ ہے پھر میں نے آپ کو سٹاکیسٹک گریڈین کا بتا دیا بہلا بوسٹنگ اور بیگنگ کے اوپر کافی زیادہ ہیں لیکن جو مشہور زمانہ تین ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ان کو باری باری ہم دیکھیں گے ابھی میں آپ کو دیسیجن ٹری کے بارے میں بتانے لگوں کہ دیسیجن ٹری میں ایمپورٹنٹ ٹرمز کہتے ہوتی ہیں اور کس طریقے سے ہم دیسیجن ٹری کو کنسٹرکٹ کرتے ہیں اور کون سی تین چیزیں ایمپورٹنٹ ہوتی ہیں اب دیسیجن ٹری کی کچھ ترمینالوجی میں پہلے آپ کو سمجھا دیتا ہوں میں یہاں پہ ترمینالوجی لکھوں گا اور اس کو خود زبانی بتاؤں گا اس کی پوری ورنائٹ will take a lot of time سو پہلے میں یہاں پہ آپ کو بتاؤں گا کہ ترمینالوجی کون سی ہیں دیسیجن ٹری کی ترمینالوجیس آف ڈیسیجن ٹری کیونکہ ڈیسیجن ٹری کو سمجھیں گے تو باقی سمجھنا آسان ہو گیا اس وقت سے پہلے اسے سمجھتے ہیں میں نے کون سیپٹ آپ کو بتایا ہے براوڈر پہلے ابھی ہم باری باری دیکھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ہیں سب سے پہلے آتا ہے جی روٹ نوڈ روٹ نوڈ وہ چیز ہے جہاں سے کوئی چیز سٹارٹ ہو رہی ہے یعنی کہ ٹاپ موسٹ نوڈ ڈیسی جہاں سے ٹری سٹارٹ ہو رہا ہے روٹ نوڈ کے آگے آ جاتا ہے جناب آپ کا لیف یا ٹرمینال نوڈ اینڈ والا اس کو ٹرمینال نوڈ بھی کہتے ہیں اینڈ والا نوڈ ٹھیک ہے ٹاپ اور اینڈ والا آپ کو پتا چل گیا بیچ والی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ ہوتی ہے برانچ برانچ کیا ہوتی ہے جو رولز بتاتی ہے ایک نوڈ کے جو میں نے آپ کو کر کے دکھایا پہلے یعنی کہ یہ آپ کا ٹاپ ہے یہ آپ کے ٹرمینال نوڈ ہے اگر تو یہ ہوگی برانچ یہ ٹاپ یہ ٹرمینال یہ برانچ اب برانچ سے پہلے بھی یہ دو حصوں میں ڈیوائیڈ بھی تو ہوتا ہے نا رائٹ اور لیفٹ میں وہ جو دو حصوں میں چیز ڈیوائیڈ ہو رہی ہے اس کو بولتے ہیں سپلیٹنگ سپلیٹ کرنا سپلیٹنگ اس این اینا در ٹرم ٹھیک ہے یہ جو سپلیٹ کر رہے ہیں سپلیٹ کرنے کے بعد یہ جو برانچیز ہیں یہ رولز بتا رہی ہیں آپ کو تو برانچ کی بھی آپ کو سمجھ آگئی ٹھیک ہے اب برانچ کے بعد آپ کا پیرنٹ نوڈ ہوتا ہے پیرنٹ نوڈ کیا ہوتا ہے آپ کو بھی بتا ہے وہ والا نوڈ which is being divided into two نوڈ یعنی کہ if I am dividing this نوڈ into two نوڈ تو یہ ہو گیا پیرنٹ نوڈ یہ کیا ہوئے پھر چائیلڈ نوڈ ٹھیک ہے پیرنٹ نوڈ اور چائیلڈ نوڈ دونوں سمجھ آگئے آپ کو اب آگے چلتے ہیں impurity بھی ایک term ہوتی ہے یہاں پہ یعنی کہ یہ جو سپلیٹ ہوا ہے یہاں پہ یہ والا سپلیٹ ہونے کے بعد آپ کا جو decision آرہا ہے وہ decision بننے تک کتنی impurity ہے یعنی کہ اس decision میں کتنی biasness یا error کے chances ہیں اس کو بولتے ہیں impurity ٹھیک ہے اب اس کا مطلب کیا ہے impurity پھر ہے تو ہم اس کو کیسے measure کر سکتے ہیں اس کو بولتے ہیں randomness یا غیر یقینیت وہی جو error تھی یار standard deviation ہم نے نکال لی تھی کہ کتنا غیر یقینی کے طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ impurity the degree of randomness اور uncertainty ٹھیک ہے randomness بلکہ میں اس کو the degree of randomness لکھتا ہوں تاکہ آپ کو یہ یاد رہے the degree of یہ important point ہے اس کا اور یہ ہی hyper parameter ہے randomness اور impurity ٹھیک ہے the degree of randomness اور uncertainty not impurity uncertainty impurity تو یہ خود ہے randomness اور impurity uncertainty غیر یقینیت کتنی ہے اور randomness کتنی ہے ایک data میں random ہوگا تو وہ impure ہے اگر homogenies ہے تو کیا ہے impure نہیں ہے ٹھیک ہے homogenity کا الٹ آئی ہے اس کی دو terms ہیں جو use ہوتی ہیں اور یہ دو terms رٹ لینی ہے ہم نے اس کے بعد ایک اور ہے لیکن یہ دو بہت important ہے پہلی term یہ hyper parameter بھی entropy and entropy second term is called guinea index اس کو gini index بھی اکثر بھول دیتے ہیں gini you know اگر وہ gini والی آپ نے film دیکھی ہوئی ہے یا وہ series ہے جن ہے و aladdin والی اسے gini بھی ہوتا ہے ٹھیک ہو لیے for classification task classification task کے لیے آپ کو یہ اس کی impurity دیتی ہیں classification کے لیے کیوں اس کے بارے میں دیکھیں گے جب ان دونوں کو پڑھتے ٹھیک ہے پھر آتا variation یعنی variance آپ کا variance کیا ہے جب regression کے task ہوں گے تو mean scared error کتنی ہے mean absolute error کتنی ہے half poison deviance کتنی ہے اس طرح کافی term لیکن آپ یہ یاد رکھیں کہ وہ variance ہے جو mean سے deviate کرنے کو بول رہے تھے ہم mean سے کتنا deviate کر رہی ہے کوئی چیز یعنی mean squared error بھی ہماری root mean squared error اس طرح کی جتنی بھی چیزیں regression کے اندر جو ہوتی ہیں وہ basically آپ variance کہلاتی ہیں تو جب ہم regression کے task دیکھیں گے تو ہمارے لیے guinea index اور entropy نہیں ضروری ہوگا ہمارے لیے یہ والی چیزیں important ہوں گی mean absolute error بھی ہوگی something like this یہ regression task کے لیے تو اب آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ اگر ہم decision tree میں کوئی غلطی کے chances دیکھ رہے ہیں اور task ہے ہمارا regression کا تو variance دیکھیں گے اگر classification کا task ہے اور ہم impurity دیکھ رہے ہیں تو ہم کیا دیکھیں گے entropy یا gini index یا guinea index جو بھی آپ اس کو بول نا چاہے پھر آگے چلتے ہیں ایک اور important term entropy guinea index کے بعد تیسری important term is called information gain information gain gain information اب آپ اگر impurity کو کسی طریقے سے reduce کر رہے ہیں تو اس کے بعد ایک data سیٹ میں کتنی information retain کی ہے after impurity removal ٹھیک ہے سمجھا گی بات کی اگر اس کو میں define کروں بقاعدہ اگر آپ google پہ بھی دیکھیں اس کی definition بلکہ رکھیں میں ایک اور definition بتا دوں اس کے بعد آپ آگے چلیں گے information gain ایک ایسی چیز ہے یہ میرے پاس پانچ features ہیں for example ان پانچوں features میں جو feature information gain زیادہ دے رہے that will be included into splitting criteria کہ اس کی base پہ node کو split کر دو اگر آپ کا information gain from one feature is more than the other feature that will have actually more weight in the splitting criteria splitting کیا ہے اب میں جیسے آپ کو بتایا کہ male female ایک ہمارے پاس date ہے اور اسی فیصد marks دوسرا criteria ہمارا تو ہم نے کیوں اسی فیصد کو پہلے لیا کیونکہ اس میں information gain زیادہ تھی ٹھیک ہے male female کا بھی role ہے لیکن ہم نے اپنا node ایسے design کیا تھا کہ male female کو ہم end پہ رکھ رہے تھے so this is somehow related to feature engineering as well لیکن یہاں پہ information gain کیا ہے basic اگر اس کی definition دیکھی جائے is a measure of the reduction in impurity ٹھیک ہے achieved by splitting a data set on a particular feature in a decision tree parameter کو جس impurity جس کی ویڈا سے کم آ رہی ہو اور information gains زیادہ آ رہا ہو میں آپ کو اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں اگر ہم ایک class میں سے singers کو select کرنا ہو اب مجھے ایک بات بتائیے ایک class میں سے singers کو select کرنا ہے تو ہمارے پاس کچھ data ایسا مجھود ہے غور کیجئے گا پہلا ہے جی color skin color ان کا black samla اور say for example white میں صرف example دے رہا ہوں کوئی racism نہیں یہاں پہ کر رہا دوسرا ہے ہمارا کپڑے کیسے پہنے تیسرا ہمارے پاس data ہے جی ان کا hairstyle چوتھ ہے ان کی آواز پانچ ہے سری لے کتنے سور کیا ہے انہیں سمجھ ہے اس چیز کی یا نہیں چھٹا ہے کہ music کوئی play کر لیتے ہیں یا نہیں اب یہ میرے پاس چھے features ہیں ٹھیک ہے چھے features ہیں اب مجھے بتا سکتے ہم نے کرنا singer select کہ best singer کون سا ہے versus worst کون یہ دو category میں ہم نے لے کے جانا ہے ہر بندے کو آپ مجھے بتائیں سب سے زیادہ information gain for the classification task کس parameter میں ہوگا کس ایک یا دو features کا ہے اکیلی سور بھی کچھ نہیں ہے آواز بھی کچھ نہیں ہے اکیلی سو ان دونوں کا information gain زیادہ ہوگا کپڑے کیسے پہنے نہیں پہنے that comes to the second priority سمجھ رہے ہیں بات کو سمجھ آرہی ہے نا بات کے چل کیا رائے یہاں پہ اب اگر میں کسی ایسے بچے کو select کر لیتا ہوں جو white color کا دکھ رہے کپڑے زبردست پہنے اور hair style بھی زبردست ہے سمجھ رہے ہیں بات کو تو اس وجہ سے ہم نے impurity کو کم کرنا ہے اس کی مثال میں دیتا ہوں آپ کو سمجھ آجانے بہت اچھے طریقے سے سلام علیکم میں ہوں آپ سب کا چاہت فتی علی خان all the way from لندن سلام علیکم سمجھ رہے ہیں بات کو سو سم ٹائمز you have to be really good اب اس algorithm میں impurity بہت ہوگی ہے خدا کے بندوں وائرل جانے کے لئے اس کا مطلب یہ ہے کہ information gain کم ہے کوئی سمجھ آرہی بات کی وہ لگ بات ہے کہ وہ بندہ ہٹ ہے اس وقت اور اللہ کا خاص کرنا ہے کہ بڑے بڑے نامی گرامی سنگرز بھی اسے جانتے ہیں آج کل آن آدھر سائیڈ وہ ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا وہ شادی کے اندر بھی گھا رہے ہیں بقاعدہ اگر آپ نے نہیں دیکھے تو دیکھئے گا مزا آیا گیا سمجھ آگی بات کی اب impurity اور information gain کی سمجھ آگی ہوگی آپ کو اب entropy کی زیادہ ہوگی تو impurity زیادہ یا کم ہوگی تو impurity زیادہ جی entropy جو ہے وہ measure of impurity ہے چیٹ جی پیٹی یوز کے نیس کو ابھی دیکھیں تاکہ ابھی کے ابھی کلیر ہو جائے اگزامپل بڑی زبردست ہے مطلب اور میری ویڈیو چار سال بات دیکھ رہے ہوں گے تو شاید انہیں سمجھ نہ ہے آپ کو تو ہیدی ذرا چیک کریں مجھے صرف یہ بتائیں کہ جب زیادہ impurity ہے تو entropy کی value زیادہ ہوگی یا کم ہوگی یہ میرا question ہے چلیں آپ کو میں یہاں پہ بتا دیتا ہوں entropy میں نے آپ کو بتا دیا measure of impurity ہے میں ایک line لکھوں گا آپ کو سمجھ جائے گی lower entropy indicates a more homogeneous subset lower entropy indicates indicates a more homogenous subset of data with less uncertainty یا impurity یعنی کہ میں نے یہاں پہ آپ کو یہ بتا ہے کہ اگر homogenous data which is pure data homogenous جتنا ہوگا وہ اتنا pure ہوگا اب اس کا اُلٹ کر لیں ظاہری بات ہے اگر impure data تو اس کی entropy کی value زیادہ ہوگی جتنی entropy کی value low ہوگی اتنا آپ کا data set کم impure یعنی کہ خالص data ہوگا less uncertainty ہوگی اس ٹھیک ہوگیا entropy equation آپ نے خود دیکھ نہیں ہے میں یہاں پہ mathematics میں jump in نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اس algorithm کے میں سب سیٹ ہم اس ویڈا سے کر رہے ہیں reason یہ ہے کہ جب ہم بڑے بڑے data set کے اندر سے کسی ایک خاص feature کو چیک کریں گے تو اس کا subset ہوگا یا collection of features جو ہے اس کا subset ہوگا تو اس کی entropy measure کرتے ہیں جیسے آپ singer کے لیے دو features ہیں وہ زبردستہ آرہے ہیں لیکن باقی features ہیں وہ impure current data کو ٹھیک ہے اس کی equation آپ دیکھ لی جیگا خود بڑی آسان سی example ہے اور دوسرا ہمارے پاس تھا جنی index یہ اور measure entropy کی طرح ہی ہے یہ probability of misclassifying کا randomly chosen element کو کرتی ہے کہ ایک data set کتنا زیادہ اثر کرے گا ایک چیز کو misclassify کرنے کا ٹھیک ہے میں آپ کو مثال پھر سے دے دیتا ہوں کہ ان 6 features میں چاہت فتح علی خان صاحب کے لیے کون سے parameter ہیں جن کا جن index زیادہ ہوگا اور کون سے ایسے ہیں جن کا جن index کم ہوگا میرا انتظار کر رہے ہیں کہ سبھی نے آنسر دے لیے سیم entropy کی طرح ہے جن index کی جو value سے 1 تک جاتی ہے 0 is less impure 1 is most impure اور آپ نے تقریبا low میں رہنا ہے اگر آپ ن misclassify کرنے کی probability کو کم کرنے ٹھیک ہے تو آپ کی value کم ہونی چاہیئے 0 کے कریب ہونی چاہیئے entropy اور gini index دونوں کیوں کیونکہ یہ آپ کو بتاتے ہیں ایک impure value یعنی کہ ایک چیز کو misclassify کرنے کی probability یا ایک data کی probability کسی چیز کو misclassify کرنے کی ٹھیک ہو گیا اب اس کا مطلب کیا ہے اگر کسی feature کا information gain زیادہ ہے information gain کی بات میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیئے کہ ان دونوں کو information gain زیادہ ہے آواز کا اور سور کا باقیوں کا کام میں اگر ایک feature کا information gain زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ feature زیادہ important ہے and that's what we are going to see in the splitting criterion تو تین important چیزیں entropy gini index and information gain information gain in دونوں کا ult ہے یعنی کہ وہ feature جن information gain زیادہ ہے those are more pure اب ان کی questions میں آپ کو بلوگ بھی send کر دوں گا جس میں رہ کے اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ تین چیزیں آپ کو یاد رہیں گی میرے خیال سے ایک decision tree کی algorithm کو دیکھ لیں ورنہ یہ lecture ہمارا دو گھنٹے کے قریب چلا جائے گا بلکہ ایسا کرتے اس سے اگلے لیکچر کے اندر ہم دیکھتے ہیں recording کے حوالے سے کہ decision tree کو کس طریقے سے آپ scikit learn میں دیکھتے ہیں میں یہاں سے recording کو stop کرتا ہوں ابھی stop recording